موسیقی مسیح یسو کے بابرکت اور جلالی نام میں میں آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے روزہ اور روزہ ہماری زنگی میں کیا کرتا ہے مطیق انجیل چھٹا باب اس کی سولمی سترمی اور اٹھارمی آیات یہ تین آیات آج ہم تلاوت کریں گے مسیح یسو کی باتیں ہیں اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موں بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مون دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا آمین ان آیات میں دو بڑی اہم چیزوں کے بارے میں مسیح نے بات کی پہلی بات تو یہ کہ مسیح نے فرمایا جب تو روزہ رکھے مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے اگر آپ مطیقی انجیل چھٹا باب اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو تین بنیادی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ مسیح نے کہی کہ ایک مسیح کو ان تینوں پر عمل کرنا ضرور ہے پہلی بات مسیح نے کہی پس جب تو خیرات کرے پھر مسیح نے کہا اور جب تم دعا کرو اور آخر میں تیسری بات جو مسیح نے کہی اور جب تم روزہ رکھو اگر ہم سوچتے ہیں کہ دعا کرنا ہمارے لئے بڑا ضروری ہے تو مسیح کے کہنے کے مطابق خیرات دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور روزہ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے ہم مسیحوں کے لئے صرف یہ فورٹی ڈیز یہ چالیس دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ پورا سال ریگولر بیسس پہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں مسیح کے کہنے کے مطابق ویسے ہی ہمیں معمول کے مطابق روزے رکھنے چاہیے دوسری بات جو مسیح نے کہی مسیح نے دو مختلف عجروں کا ذکر کیا ایک عجر وہ جو لوگوں کی طرف سے ملتا ہے ایک عجر وہ جو خدا کی طرف سے ملتا ہے جو عجر ہمیں لوگوں کی طرف سے ملتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپیرنس پر اگر ہم اپنا مو بگاڑتے ہیں اگر ہم دوسروں پر یہ شو کر دیتے ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم روزے میں ہیں لوگ ہمیں دیکھیں گے ہمیں اپریشیٹ کریں گے ہماری تعریف کریں گے تو مسیح کے کہنے کے مطابق جو لوگوں نے ہماری تعریف کی ہمارے روزے کا عجر ختم ہو گیا خدا کی طرف سے اس کا عجر نہیں ملے گا پھر مسیح نے ایک دوسری عجر کی بات کی جو کہ خدا کی طرف سے ملتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری اپیرنس کی اوپر اگر ہم فریش نظر آتے ہیں اگر ہم اپنے سر پر تیل ڈالتے ہیں مودھ ہوتے ہیں اور کسی پر ہم یہ شو نہیں کرتے کسی پر ظاہر نہیں کرتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یہ بات صرف ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے تو مسیح یسو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں باپ جو پشیدگی میں ہیں ہمیں اپنے ریوارڈ دے گا ہمیں عجر دے گا تو ان آیات میں دو اہم باتوں کے بارے میں ہم نے بات کی ہے پہلی بات یہ کہ روزہ رکھنا حسب معمول ہم سب مسیحوں پر فرض ہے جیسے دعا کرنا اور خیرات دینا اور دوسری بات مسیح نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں روزہ کیسے رکھنا چاہئے روزہ ہمیں اس طرح رکھنا چاہئے جس سے ہمیں خدا کی طرف سے عجر ملے اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے آپ بائبل مقدس پڑھیں آپ کو پدائر سے لے کر آن ورڈز بڑی چیزیں روزہ کے حوالے سے نظر آئیں گی لیکن ہم صرف دو باتوں پر آج غور کریں گے پہلی بات یہ کہ روزہ خدا کے پلین کو چینج کر سکتا ہے آپ کو یاد ہو کہ یونہ کی جو کتاب ہے یونہ نبی کو خدا نے کہا کہ وہ نینما کو جائے اور وہاں پر جا کر منادی کریں جو نینما تھا وہ کیپٹل تھا اسور کا دار الحکومت تھا اسوری سلطنت کا اور جو اسوری لوگ تھے وہ اسرائیلوں کے دشمن تھے اور یونہ نہیں چاہتا تھا کہ اسوری لوگ یہ توبہ کر لیں یہ خدا کو قبول کر لیں اور یہ خدا کی سزا سے بچ جائیں اس وجہ سے یونہ ترسیز کو جاتا ہے ترسیز کی طرف بھاگتا ہے اور یہ سارا واقعہ آپ کو معلوم ہیں اس کے بعد خدا اسے واپس لے کر آتا ہے اسی مقام پر جان سے خدا نے اس کو بھیجا تھا اور خدا یونہ کو دوبارہ نینما کی طرف بھیجتا ہے یونہ نینما میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر اس بات کی منادی کرتا ہے چالیس دن کے بعد جو خدا ہے وہ نینما شہر کو برباد کر دے گا آپ ذرا تھوڑی دیر کے لئے سوچیں اگر یہی خبر ہمارے لاہور شہر کو ملے کہ چالیس دن کے بعد پورا لاہور برباد کر دیا جائے گا اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی یہی حال نینما کے لوگوں کا ہوا کلام فرماتا ہے کہ جب یہ بات لوگوں کو پتا چلتی ہے بادشاہ سے لے کر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں گریہ زاری کرتے ہیں ٹارٹ پہنتے ہیں اور کلام فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آتا ہے روزہ رکھنا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی نہیں ہے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم سارے برے کام کر رہے ہیں تو خدا کو ہمارے صرف بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بائبل پڑھیں دعا کریں اس کی حضوری میں ہم ٹائم سپینڈ کریں اور جتنے ہمارے برے کام ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹ جائیں ان سے ہم توبہ کریں یہی کام نینما کے لوگوں نے کیا انہوں نے روزہ رکھا اور ان میں سے ہر شخص اپنے ہاتھ کے زنب سے باز آیا اور کلام فرماتا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ یہ روزے میں ہیں اور ان میں سے ہر شخص اپنی بری رہوں سے باز آیا اور وہ غیر اسرائیلی تھے وہ اسرائیلی بھی نہیں تھے تو خدا اپنا کہر ان پر نازل نہیں کرتا اور تقریباً ایک سو پچاس سال تک ون ففٹی یئرز تک خدا نے نینما کو ٹچ نہیں کیا نینما کی عدالت ہوئی جو ہمیں نظر آتی ہے نہوم کی کتاب میں لیکن اس ایک روزہ رکھنی کی وجہ سے اس روزے نے خدا کا پلین ان کے لئے چینج کر دیا تو پہلا کام روزہ جو کرتا ہے وہ ہے کہ خدا کا پلین انسان چینج کر سکتا ہے اگر ہم روزے میں ہوں دوسرا کام روزہ کیا کرتا ہے مطیقی انجیر دسمیں بات میں آپ جانتے کہ مسیح نے اپنے بارہ شاگیرتوں کو بلایا اور ان کو ناپاک روحوں پر اور بیماری پر اختیار بکشا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں اور جو بیمار لوگ ہیں ان کو ٹھیک کریں اور یہ بارہ شاگیرت جاتے تھے بدروحیں نکالتے تھے بیماریوں کو ٹھیک کرتے تھے سترمیں بات میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے جہاں پر مسیح یہ کام نہیں کر سکے اگرچہ ان کے پاس اتھارٹی بھی تھی ان کے پاس مسیح کا دیا ہوا اختیار بھی تھا واقعہ کیا ہے ایک آدمی تھا اس کے بیٹے کے اندر بدروح تھی اس کو مرگی آتی تھی اور وہ بدروح اس شخص کو اس کے بیٹے کو کبھی آگ میں پھینگ دیتی کبھی پانی میں پھینگ دیتی یہ شخص اپنے بیٹے کو مسیح کے شاگیرتوں کے پاس لے کر آتا ہے اور مسیح کے شاگیرت جن کے پاس اتھارٹی تھی اختیار تھا یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس بدروح کو اس بیٹے اس کے بیٹے میں سے نکال دیں لیکن وہ نہیں نکال سکے تھوڑی دیر کے بعد جب مسیح آتا ہے وہی باپ اپنے بیٹے کو مسیح کے پاس لے کر آتا ہے اور شاگیرتوں کے کمپلین کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو تیرے شاگیرتوں کے پاس لائیا لیکن اس کو نکال نہ سکے مسیح اس بدروح کو جھڑکتا ہے اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو سپرد کرتا ہے شاگیرت حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی ہمارے پاس اتھارٹی بھی ہے اتنی بدروحوں کو بھی ہم نکال چکے ہیں اتنے بیماروں کو بھی ہم نے ٹھیک کر دیا لیکن اس شخص کو ہم کیوں نہیں ٹھیک کر سکے جب مسیح پشیدگی میں تھے علیدہ تھے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اے مسیح ہم اس شخص میں سے بدروحوں کو کیوں نہیں نکال سکے مسیح ان کو دو جواب دیتا ہے دو ریزن بتاتا ہے پہلا ریزن مسیح نے کہا کہ تم اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے اس بدروحوں کو نہیں نکال سکے اور دوسرا ریزن مسیح نے یہ کہا کہ یہ قسم دعا کے علاوہ دعا اور روسے کے علاوہ کسی طرح سے نہیں نکل سکتی ہماری اردو بائبل میں صرف دعا کا ورڈ یوز کیا گیا ہے لیکن کیتھرک ترجمے میں اور انگلش ٹرانسلیشن میں دعا کے ساتھ روسے کا ورڈ بھی یوز کیا گیا ہے یعنی کہ پریئر اینڈ فاسٹنگ مسیح کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے پاس اتھارٹی بھی ہے تمہارے پاس اختیار بھی ہے لیکن چونکہ تم روسے میں نہیں رہتے اس وجہ سے تم سپینثن نہیں ہو تم میں وہ قدرت نہیں ہے وہ تم میں زور نہیں ہے جو شیطان کے اتنے بڑے موکلوں کو شکست دے سکے یا شیطان کی اس طرح کی بدروہوں کو شکست دے سکے جب ہم روزے میں ہوتے ہیں دعا میں ہوتے ہیں روزے میں ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی قوت ملتی ہے ایسی طاقت ملتی ہے کہ ہم ابلیس کی بڑی سے بڑی بدروہوں پر اس کے منصوبوں پر بھی غالب آسکتے ہیں تو یہ روزہ جو ہے یہ دوسرا کام ہماری زنگی میں کرتا ہے کہ ہمیں یہ سپیرچولی سپینٹھن کرتا ہے مصبوط کرتا ہے اور ہم زور آور ہوتے ہیں تو میرے سیس بھائی اور بہنوں آج ہم نے روزے کے حوالے سے دو باتیں پڑی ہیں دو باتیں ہم نے دیکھی کہ روزہ ہماری زنگی میں کیا کام کرتا ہے یہ خدا کا پلان چینج کرتا ہے اور روزہ ہمیں سپیرچولی سپینٹھن کرتا ہے خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے اب میں بیمار لوگوں کے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں جو لوگ بیمار ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں جو بھی آپ کی بیماری ہے آپ اس بیماری پر ہاتھ رکھیں میرا ایمان ہے مسیح نے فرمایا کہ جو کچھ تم باب سے میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا شفا مسیح یسو کے نام میں ہیں جب ہم اس کے نام سے دعا کرتے ہیں تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں آئیے ہم دعا کریں خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں یسو مسیح ناصری کے نام میں تیرا شکہ کرتا ہوں تیرے عظیم نام کے لئے پہرے خدا اند خدا میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور انہوں نے اپنی بیماریوں پر ہاتھ رکھے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں ان میں سے ہر ریک کو تو چھو دے پاک روئے ان پر ناصل کر تیرے خون کے چھینٹے ان پر لگ جائیں تیرے یسو نام سے ان کی جو بھی بیماری ہیں ان کے بدنوں سے ہمیشہ ان کے لئے دور ہو جائیں ان کو صحت بخشتے زن کی بخشتے تندرستی بخشتے ان کو اٹھا کھڑا کر تیرے روح القدس کی پاور تیرے خون کی قدرت سے یہ چھوڑے جائیں ان کو زن کی بخشتے صحت بخشتے اور تیرا جلال ظاہر ہو مسیح یسو ناصری کے نام میں آمین موسیقی